میڈیا کے حوالے سے کیسا اس معاشرے میں زوال کا سبب یا اس زوال کو ختم کرنے میں میڈیا کا جو کردار ہے وہ کیا ہے؟ میڈیا کا کردار بہت اہم ہے جیسے کہ پہلے بتایا لیکن اس کو کس طرح سے ہم استعمال کر سکتے ہیں یہ بہت اہم اور ضروری ہے کیونکہ میڈیا کی ڈائنمکس چینج ہوئی ہیں پہلے پرینٹ میڈیا تھا پرینٹ میڈیا بہت دیرپا اور محصر تھا اخبارات آتے تھے اب وہ اخبارات شینک ہو گئے جو ہم نے دیکھا کہ میڈیا میں جو گلیمر ہے وہ کچھ زیادہ آ گیا اور مارکیٹنگ کی طرف بزنسز کی طرف ہم چلے گئے اور موسٹلی جو میڈیا مالکان ہیں وہ بھی بزنسز کے مالک ہیں تو ہمارا فوکس بجائے اس کے کہ میڈیا کا جو اصل مقصد ہے اس کی روح ہے اس کی بجائے کمانے پہ چلا گیا وہی بات جو ہم منی میکنگ کی اور کرپشن کی جو کر رہے ہیں ہم اسی طرف لگ گئے ہیں تو پرنٹ میڈیا کے بعد الیکٹرونک میڈیا آیا ہے الیکٹرونک میڈیا کی بہت اچھی ایک سہی بنی کہ آپ بہت سارے ایشیوز کو ہائی لائٹ کر سکتے ہیں ریپورٹس چل سکتی ہیں لیکن پھر ابھی وہ پوری طرح صحیح طرح ہم کہہ رہے ہیں اس کے پاؤں بھی نہیں جم سکے تھے کہ ایک بھرمار آگئی ڈیجیٹل سوشل میڈیا تھی اس نے آپ کو اتنا حد تک کر دیا ہے کہ موبائل جنرلزم نے جو سیٹیزنشپ جو جنرلزم ہے ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل آگیا ایک ایک بندے نے دو دو چار چار دس دس یوٹیوب چینل بنا لیے روز وہ ڈیلیٹ مارتے ہیں اور ایک اور چینل بنا لیتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی اب آپ یہ دیکھیں کہ ہماری جو الیکٹرونک میڈیا کی ہیڈ لائنز جو چل رہی ہوتی ہیں وہ ٹویٹر سے لی گئی ہوتی ہیں اچھا اب ٹویٹر بھی ایک اچھا ایک ریلائبل تھا آپ بڑے بڑے پولیٹیشن جن سے آپ کی بات نہیں ہو سکتی آپ انہی کی لیتے ہیں کہ ٹویٹر پہ اس نے یہ کہا اور اسی پہ آپ چل رہے ہوتے ہیں اور یہ بھی اچھا ہے کہ بہت سارے علاقوں کے ایسے ایشوز ہائی لائٹ ہوتے ہیں جو کہ عموماً پہلے نہیں ہوتے تھے میڈیا رسٹکٹیٹ تھا حالانکہ ہم کہتے ہیں کہ آرٹیکل نائنٹین فریڈم آف ایکسپریشن کی بات کرتے ہیں نائنٹین اے کی لیکن درحقیقت ہم وہ دیتے نہیں ہیں اصل مسئلہ یہی ہے جو ہم نے اپنا کونسٹیٹیوشن بنایا ہے وہ کونسٹیٹیوشن اور جو انسانی حقوق کا اعلامیہ ہے اس میں یہ ہے کہ ہر انسان کو بنیادی طور پر اس کے جینے کا حق دیا جائے